ہر طرح کے بندوں کی ڈیمان ہے بیرین میں اگر آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں یا اگر آپ کوالیفائیڈ نہیں ہیں آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیئنس نہیں ہے تو پھر بھی آپ بیرین کے لیے جو اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو ورٹ پرمٹ اپلائی کرنے کا سارا طریقہ بتانے والا ہوں اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹ دکھانے والا ہوں جہاں پہ آپ کسی قسم کی کوئی بھی جاب جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو چاہے آپ کے پاس ایکسپیئنس ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ جاب اپلائی کر کے بیرین جا سکتے ہیں درین کا ایک جو دینار ہے وہ پاکستان کے ساڑے ساتھ سو رپوں کے برابر ہے اندازہ کریں اگر آپ ایک ہزار دینار کماتے ہیں مینے کا تو آپ کتنے رپے کما سکتے ہیں اس ملک میں تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ لوگ جو انڈیا پاکستان سے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی قسم کا زبان کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی بیرین کے بارے میں بیرین حلیج فارس میں ایک جزیرہ نمہ اسلامی ملک ہے جی اس کی ٹوٹل عبادی تقریباً ساڑھے پانچ ملین کے لگ بگ ہے ٹوٹل عبادی کا تقریباً تھائٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ایشیا سے ہیں کام کے سسلے میں جو بیرین میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ عربی بولی جاتی ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ بیرینین دینار ہے بیرین کا ایٹی فائی پرسنٹ جو ایریا ہے وہ سعودی ریویا اور قطر کے درمیان آتا ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا جوب کے سسلے میں جانا چاہتے ہیں ورک پرمٹ کے سسلے میں جانا چاہتے ہیں اگر تو آپ کو جو آپ ویزا چاہیے ہوگا صرف سعودی ریویا، قطر، امان، قویت اور یو ای کے جو مالک ہیں ان کو بیرین میں جا کے کام کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ آپ ویزا اپلائی کر کے آپ نے جانا ہے یا ورک پرمٹ لے کے آپ نے جانا ہے بیرین میں تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ جو ورکرز ہیں وہ ایشیا سے ہیں جن میں بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا آ جاتا ہے اگر آپ اپنا کے لیے دوسرے ملک میں جا کے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سٹارٹ آپ لینا چاہتے ہیں آپ کی کوئی اچھی کوالیفکیشن نہیں ہے تو بیرین آپ کے لیے جو ہے بیسٹ آپشن ہے ایک اور بات میں آپ کو اکتا ہوتا ہے بیرین کی جو کرنسی ہے بیرینین دینار جسے کہتے ہیں دنیا کی سیکنڈ پاورفول کرنسی ہے کوئیت کے بعد کیونکہ کوئیت جو ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو ہے بیرینین دینار ہے بیرینین دینار ایک دینار جو ہے وہ پاکستان کے ساڑے ساتھ سو رپاؤں کے برابر ہے تو یہاں پہ جو ایوریج پہ اس وقت مصدور کی چال رہی ہے ساڑے پانچ سو سے لے کے چھے سو دینار ہے جو اچھی حاصی پے ہیں بیرینین میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو جو کمپنیز ہوتی ہیں جو ہائر کرتی ہیں وہ آپ کو ریائش بھی دیتی ہیں کھانا بھی دیتی ہیں کسی قسم کا وہ پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ اسنامی ملک ہے آپ کو کھانا باہر سے نہیں لینا پڑتا جو بھی ملتا ہے آپ کو حلال ملتا ہے بہت ساری کمپنیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ٹرانسپورٹ بھی مہیا کرتی ہیں تو زیادہ تر جو آپ کی پی ہوتی ہے وہ آپ کو بچ جاتی ہے وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے مطلب کہ آپ اچھے حاصل پیسے جو ہے وہ بچا کے پاکستان جو ہے بیج سکتے ہیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی ہیں آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ سرمایہ اچھا حاصل بیج سکتے ہیں بیرین میں آپ کو جوب کیسے ملے گی آپ ورک پرمٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بغیر ایجنٹ کے بغیر انجنسی کے وہ آگے چال کے میں آپ کو سارا پروسس بتانے والا ہوں ایسی ویب سائٹ بھی بتانے والا ہوں جہاں پہ آپ جوب جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سکلڈ ورک کر ہیں آپ پڑے لکھے ہیں ہائیلی کوائلیفائیڈ ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کوائلیفکیشن نہیں ہے آپ کے پاس سکل نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر بھی آپ بیرین جو ہے وہ جا سکتے ہیں ایز ای لیبر بہت سارے ہمارے پاکستانی اور انڈین بینبائی جو ہیں وہ لیبر کے سلسلے میں بیرین میں آلریڈی موجود ہیں جو اچھے ہاسے پیسے جو ہیں بنا رہے ہیں بیرین کا جو ویزا ہوتا ہے اس کا بھی سارا جو میں پروسس ہے آگے چل کے آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کون سی ویب سائٹ ہے کہوں سے آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے اور کیا پروسس ہے کون سا پیپر ورک آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ بتاتا ہے چلو میں آپ کو بیرین کا ویزا جو ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہاں جا کے دو سال اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں چار سال ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پہ جو آپ کو کانٹریکٹ دیتی ہے اس کے مطابق وہ آپ کو ایکسٹینشن جا وہ لے دیں گے ویزا میں اب میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ کون سے بندے بیرین میں چاہیے جو غیر مطلب کے ایکسپیڈینس کے اور غیر تعلیمی کوالیفکیشن کے اپلائی کر سکتے ہیں بیرین میں تو سب سے پہلے ڈومیسٹک ورکر آ جاتے ہیں ریٹیل میں بندے آ جاتے ہیں ریٹیل مطلب کے بڑے جو سپر سٹور ہوتے ہیں یا جو ہول سیل سٹور ہوتے ہیں وہ میں کام کرنے والے فیزیکل ورک ہوتا ہے جس طرح ریئر ہاؤسز میں ہوتا ہے اس میں آپ کو اتنی لینگویج کی پرابلم نہیں ہوتی اور نہ ہی مطلب کے زیادہ تر بندے جو ہوتے ہیں وہ پاکستان انڈیا سے ہوتے ہیں وہ دوسر مہینے والے ہوتے ہیں اگر تھوڑی بوتی آپ کو انگلش بھی آتی ہو یا عربی آتی ہو تو اس کا ایڈوارٹج ہوتا ہے ہسپیٹلٹی اور ٹوریزم میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے بیرین میں بندے چاہیے ہیں ہیلتھ کیر میں جس طرح نرسیں ہوتی ہیں یا پیرامیڈک سٹاف ہوتا ہے کنسٹرکشن میں تو آلریڈی میں آپ کو ابتا چکا ہوں کیونکہ نائٹی پرسٹ جو کنسٹرکشن میں کام کرنے والے بندے ہیں وہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہیں مطلب کہ اس طرح کی جاب کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس یا کوالیفکیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے منفیکچرنگ میں آ جاتے ہیں منفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہیں فوڈ پروسیسنگ کمپنی ہوتی ہیں اور چیزیں بنانے والی کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ آلویز ڈیمانڈ ہوتی ہے بندو کی اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس میں اگر آپ آئلی کوالیفائیڈ ہیں اس فیلڈ میں آئل اینڈ گیس میں تو ان کے لیے بہت زیادہ اپرچیونٹی ہے ایڈوکیشن ٹیچنگ انگلش ٹیچنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آئی ٹی فائنینس اس کے علاوہ جینرنگ انفرمیشن ٹکنالوجی ہلتھ کیر ایڈوکیشن مطلب کہ آر فیلڈ میں بہرین میں بندے چاہیے تو میں اب بھی آپ کو پراسس بتاتا ہوں کہ آپ نے جاب کیسے ڈونڈنی ہے میں کچھ جو ویب سائٹ دینے لگاؤں یا ایجنسیز دینے لگاؤں ڈسکرپشن میں جہاں پہ آپ ہر قسم کی جاب دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن جاب اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے ورک پرمٹ جو ہے لیم آر اے اسے کہتے ہیں دپارٹمنٹ جس کو جس کو لیبر مارک کی ریگولیٹری تھورٹی بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ورک پرمٹ اور ورک پرمٹ کے بعد جب آپ کا تھو ہو جائے گا تو آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا صرف دو سال کا ہوتا ہے بہرین کا جو وہاں پہنچ کے دو سال اور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے چار سال کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو کونٹریکٹ ہے کمپنی کے ساتھ جس کمپنی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق پھر ویزا جو ہے آپ کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو چلیں ابھی ویڈیو کو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا تو میں ابھی آپ کو وہ ویب سائٹ کھول کے دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ ورک پرمٹ بہرین کا جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے اور کچھ جابز بھی جو میں آپ کو اپن کھار کے دکھاؤں گا وہ ویب سائٹ جہاں پہ آپ جابز اپلائی کر سکیں گے آن لائن اگر آپ انسکلڈ ورکر ہیں یا آپ لیبر کے طور پہ جانا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی ایجنسیز بھی ہیں پاکستان میں جو آپ کو ویزا جو کر کے دیتی ہیں دو سال کا یا چار سال کا آپ ان ایجنسیز کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے پتہ یا آپ کسی ایجنسی سے پروسس کروانا چاہتے ہیں تو تھوڑے پیسے لگیں گے تو آپ کو سارا پروسس جا وہ کر دیں گے آپ کو پیس افمائنڈ ہوگا تو چلیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے ویب سائٹ جہاں پہ آپ نے ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے یہ ہے جی ویب سائٹ لیبر مارکیٹ ریگولیٹری ایج گورنمنٹ آف بیرین کی ہے جی کنگڈم آف بیرین کی سوری میں گورنمنٹ آف بیرین کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کنگڈم ہے نیو ورک پرمیٹ کے لیے ساری انفرمیشن یہاں لکھی ہے سروس کنڈیشنز کون سے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ریکوائیڈ ڈاکومنٹ آپ یہاں پہ دیکھ لیں جب یہ آپ اس لنک پہ نیچے میں ڈسکرپشن میں دینے لگاؤں اس پہ کلک کریں گے تو سارا طریقہ اس میں آ جائے گا کہ کس طرح آپ نے ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے اور کیا پروسس ہے اور کون سے پیپر ورک آپ کو چاہیے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے ڈاکومنٹ جو ریکوائیڈ ہیں اس کے لیے یہ آپ پڑھ لیں یہاں پہ جو بھی انفرمیشن ہے میڈیکل کر لیٹیڈ یا ایمپلائی کونٹریکٹ آئی ڈی کارڈ بغیرہ پاسپورٹ بغیرہ سب کچھ جو پیپر ورک آپ پوچھ چاہیے ہوں گے یہ آپ نے یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے پروسس ڈسکرپشن اس پہ سارا پروسس ہے یہاں پہ کلک کریں گے آپ تو اس کا سارا طریقہ کار آ جائے گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے کسی پرائیوٹ کمپنی میں آنا ہے یا کسی دوسری گورنمنٹ کے ادارے میں آنا ہے تو سارا انفرمیشن اس میں موجود ہے یہ دیکھ لیں اگر اس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ کرنا آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے میں چلے جائے گے اس لیے ایک تھوڑا سا پڑا لکھا جو بندہ ہے جب اس پہ آپ کلک کرے گا لنک پہ تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے کون سے ڈاکومنٹس جائیں گے یا کس طرح جو ہے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو بلکل بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ مربانی کریں اس کے لیے اپلائی نہ کریں کیونکہ آپ سے نہیں ہوگا پھر آپ ایجنسی سے رابطہ کریں ایجنسی کے لنک بھی میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ دیکھیں وہاں پہ بیرین میں جو ان کے آفسز بغیرہ ہیں ان کا بھی سارا اڈریس جہاں پہ آپ نے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور جس ایجنسی کے ثروہ آپ نے کرنا ہے ان کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے یہ جہاں بیرین میں ان کی جو برانچیز ہیں وہ ساری ان کی آپننگ ٹائم اور کلوزنگ ٹائم اور کب تک وہ کام کرتے ہیں یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ موجود ہے میں ابھی ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا سب کچھ یہاں پہ موجود ہے سب انفرمیشن کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ورک پرمٹ کے لیے چاہیے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ لنک میں کلک کریں اور سارا کچھ دیکھ لیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کچھ جوبز کی ویب سائٹ یہ ہے جی گولف ٹائلنٹ یہاں پہ آپ کو اور طرح کی جوب گولف میں مل جاتی ہے یہاں پہ کنٹری آپ سلیکٹ کریں گے یہ بیرین ہے بیرین سلیکٹ ہو گیا فائن کریں گے جوبز یہاں پہ جتنی بیرین میں جوبز ویلیبل یہ دیکھیں آگئی ہے یہاں پہ کوئی بھی جوب ہے یہاں پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں کسی بھی جوب کے لیے ریٹیل سٹور مینجر ٹیوٹر سرویئر مطلب کہ آئی ٹی افی سر آت طرح کی جوب یہاں پہ اویلیبل ڈرائیورز بھی ہیں پول لائف گارڈ پول پہ جو کھڑے ہوتے ہیں لائف گارڈز وغیرہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آ جاتا ہے نیو جوب اس جوب کے بارے میں فول ٹائم جوب ہے کیا رکوائرمنٹس ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پہ کتنی ہوگی کتنے گھنٹے کی شیفٹ ہے about company جو information ہے کون سی company ہے یہ ساری information جو ہے وہ آ جاتی ہے تو آپ یہاں پہ ایمیل کا جو ہے وہ option ہے یہاں پہ اپنا ایمیل لکھیں اور سینڈ کر دیں جب بھی ان کے پاس کوئی اچھی جوب آئے گی آپ کے مطابق تو آپ کو بیج دیں گے ایمیل کے جی جوب اپلائی کریں آپ اپنی سی وی بھی ڈال کے یہاں پہ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں تو ایزی اپلائی پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اکاؤنٹ بنا کے پھر آپ جواب اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ